ساگو دانا کھانے کے حیران کن فوائد اور استعمال کا صحیح طریقہ ساگو دانا غزائیت سے بھرپور ساگو دانا سے سب ہی بخوبی واقف ہیں آسانی سے مارکٹ میں دستیاب ساگو دانا تقریباً ہر گھر میں ہی استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کے حیران کن فوائد سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں سفید رن کی گول گول اور چھوٹے چھوٹے موٹیوں جیسے دانے ساگو دانا کو بعض علاقوں میں سابو دانا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے یہ بہت صحت بخش اور ہلکی پھلکی غزہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ اسے پیٹ کی خرابی، بیماری یا بچوں کی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں اس غزہ کو ہر عمر کا فرد کھا سکتا ہے ایک ساگو دانا کے حیران کن فوائد ساگو دانا جیب پر نہایت سستہ اور پکانے میں بہت آسان ہوتا ہے یہ آسانی سے حضن ہو جانے والی غزہ ہے جو ہر عمر کے لوگوں میں جسمانی کمزوری کو دور کرنے سے لے کر وزن بھی بڑھائے ایک حمل میں بچے کی بہتر نشو نما حملہ خواتین اپنی خوراک میں ساگو دانا بھی شامل کر سکتی ہیں کیونکہ اس سے پیدا ہونے والے بچے کی صحت مند نشو نما میں مدد ملتی ہے بیٹامن بیچھے اور فولیٹ سے بھرپور غزہ جنین کی نشو نما میں مددگار ثابت ہوتی ہے یہ شیر خار بچوں میں نیورل ٹیوب کی خرابیوں کو بھی روکتا ہے دو حضمے میں مددگار غزائی ریشہ جو ساگو دانا کے غزائی عزامے سے ایک ہے حضمے میں مدد کرتا ہے اور بدحضمی کو دور کرتا ہے تیم جسمانی طاقت میں اضافہ ایسے افراد جو سخت ورزش کرتے ہیں یا زیادہ دیر تک سخت جسمانی مشقت میں مشہور رہتے ہیں ان کے لئے ساگو دانا نہایت مفید ہے اس کو باقائدگی کے ساتھ احتمال کرنے سے تھکن کم ہوتی ہے اور کمزوری کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو باڈی بیلڈنگ کا شوق رکھتے ہیں اور مسلس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ناشتے میں ساگو دانا کو شامل کر سکتے ہیں صبح ناشتے میں ساگو دانا استعمال کرنے سے دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا اور انسان کی طبیعت بھی ہلکی پھولکی رہتی ہے چار خون کی کمی کو پورا کرے ساگو دانا آئرن سے بھرپور پودا ہے جو ان لوگوں کے لئے بہت مفید ہوتا جو آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ساگو دانا ان کے لئے ایک نعمت ہے جو جسم نے خون کی کمی پوری کرنے میں مدد کرتا ہے پانچ بلڈ پریشر کنٹرول ساگو دانا میں پوٹاشیم کی بھرپور مقدار پائے جانے کی وجہ سے خون کی گردش متوازن رکھتا ہے جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے ساگو دانا کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے بی پی کے مریضوں کے لئے ایک دن میں ایک کپسادہ پکا ہوا ساگو دانا ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں اس کے باقائدگی کے استعمال سے بہ آسانی بلڈ پریشر کے مسئلے پر قابو پائے جا سکتا ہے چھے توانائی کا ذریعہ ساگو دانا میں کاربو ہائیڈریٹس اور سادہ شکر بہت زیادہ ہوتی ہے جو توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیزی سے گلوکوز پیدا کرتی ہے روزے کی حالت میں ایک پیالی ساگو دانا ڈائی فروٹ کھیر دودھ کے ساتھ کھانا سارا دن توانائی کے لئے بہت فائدہ مند ہے ساتھ ہڈیوں کی نشو نما کیلشیم، آئرن اور فائبر سے بھرپور ساگو دانا ہڈیوں کی صحت اور کمزور ہڈیوں کی لچک کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے استو مالام سے تھکاوت دور ہوتی ہے ساگو دانا کو بچوں کی ابتدائی غزہ میں شامل کرنے سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے قدمی اضافہ بھی ہوتا ہے آٹھ وزن بہانے میں مددگار ساگو دانا کاربو ہائیڈرٹ سے بھرپور ہوتا ہے لیکن کولیسٹرول میں کم ہوتا ہے جس سے یہ وزن بڑھانے والا بہترین کھانا بھی ہے نترتہ وزن کم کرنے کے لئے ساگو دانا کا استعمال بے اثر ہے نو دل کی بیماری میں مددگار ساگو دانا کا زیادہ استعمال دل کی بیماری میں مبتلا افراد کے بل پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ساگو کے بیجوں میں غزائی ریشہ اور وٹامن بی کی زیادہ مقدار ایچ ڈی ال کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتی ہے دو ساگو دانا سے جلد کے فوائد بہت کم لوگ ساگو دانا سے حاصل ہونے والے جلد کے فوائد سے واقف ہیں ایک جلد کی خوبصورتی کو دوبارہ نکھرے بھیگی ہوئی آپسہ ہوا پیسٹ جلد پہ لگانا بھی مفید ہے دو ساگو دانا کے امینو ایسیڈز اور انٹی آکسیڈنٹس جلد کو بہترین بنانے میں مدد دیتے ہیں تین ساگو دانا اور دودھ کے فیس پیک سے آپ کی جلد کی ساخت سخت ہوتی ہے پیمپلز دور کرتا اور سکن کو ترو تازہ کرتا ہے چار ساگو دانا میں موجود انٹی آکسیڈنٹس چہرے کی باریک لکیروں اور جھریوں کو چھپانے میں مدد دیتے ہیں یہ کولیجن کی پیداوار کو بڑھاتا اور جلد کی نرمی کو بھی فروغ دیتا ہے پانچ ساگو دانا کے جلد کے دیگر فوائد میں اس کی خصوصیات شامل ہیں کیونکہ محاسم کو کم کرنے اور سیاہ دھبوں کو ہلکہ کرنے میں بہت مددگار ہوتا ہے تین ساگو دانا کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ساگو دانا زیابیتس کے مریضوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ساگو دانا کالوریز میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کے لیے تجویز نہیں کیا جاتا جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ ساگو دانا کھاتے ہیں تو کبز اور اپھارہ ہو سکتا ہے چار ساگو دانا کے استعمال کے طریقے ساگو دانا کو مندرجہ زیل طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ساگو دانا کو کھیر، پڈنگ، سوپ، کیک، پین کیک، بیڈ، کھچری اور بائنڈنگ یعنی کسی بھی غزہ کو گارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دو خالی دودھ ہا پانی میں پکا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور گارہ ہونے پر حسب ضرورت چینی ملا کر استعمال کریں تین بچے اگر اسے کھانا پسند نہ کریں تو ساگو دانا کو دودھ میں اوبال کر چھان کر الگ کر لیں اب اس دودھ کو بچوں پلایا جا سکتا ہے چار ساگو دانا کو آلو میں ملا کر اس کے کتلس بھی بنائے جا سکتے ہیں